آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے موبی کو ایک زپ پے لیٹر کے بیلنس کو ہم اپنے بینک اکانڈ میں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور ہم اپنے ایٹی ایم سے کیش کیسے نکال سکتے ہیں تو گئیس پہلے موبی کو ایک زپ پے بیلنس کو بینک اکانڈ میں ٹرانسفر کرنے کی فیسلیٹی نہیں تھی لیکن اب حالی میں موبی کو ایک اپنے زپ بیلنس کو بینک میں ٹرانسفر کرنے کا آپشن ہمیں دے دیا ہے اس option کے through ہم easily اپنے zip balance کو bank account میں بڑی آسانی سے transfer کر سکتے ہیں اور اس balance کو bank account میں transfer کرنے کے بعد اگر آپ کوئی online transaction کرنا چاہے تو آپ online transaction بھی کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ cash پیسہ نکالنا چاہے تو آپ ATM سے cash پیسے کو بھی withdraw کر سکتے ہو تو چلیئے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم مو بی کوئی zip balance کو bank میں کیسے transfer کر سکتے ہیں تو guys سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے مو بی کوئی gap کو یہاں پر ہم open کر لینا ہے مو بی کوئی gap کو open کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا interface ہمارے مو بی کوئی کی application میں یہاں پر show ہونے لگے گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو مو بی کوئی کا home interface open ہو چکا ہے اب اوپر کی سیڈ لکھا ہوا ہے مو بی کوئی balance تو ہم یہاں پر click کر لیتے ہیں تو guys یہاں پر میں آپ کو بتا دوں مجھے یہاں پر مو بی کوئی کی طرف سے 30,000 روپے کی zip pay letter کی limit ملی ہوئی ہے تو یہاں پر ہمارا zip balance show کر رہا ہے 30,000 روپے تو guys یہاں پر جتنی بھی آپ کو مو بی کوئی کی طرف سے zip pay letter کی limit ملی ہوئی ہوگی وہ آپ کو یہاں پر show کرنے لگے گی اور کتنا آپ نے use کر لیا ہے وہ سب left amount بھی یہاں پر show ہونے لگے گا اور نیچے کی سیڈ ہمارا man wallet balance آ جائے گا upi idea آ جائے گی تھوڑا اوپر کی سیڈ scroll کریں گے تو یہاں پر ہمارا super cash کا balance show ہونے لگے گا جو کہ اس time ہمارے مو بی کوئی کے wallet میں 679 روپے 16 پیسے ہے تو guys یہ جو super cash کا balance ہوتا ہے یہ ہمیں reach out bill payment میں ہمیں ملتا ہے ہمارے wallet میں اور واپس سے ہم اس کو reach out یا پھر bill payment میں ہی use کر سکتے ہیں یہاں پر یہ سب show ہونے لگتا ہے تو guys یہاں پر جو مو بی کوئی zip کا balance ہوتا ہے اس کو ہمیں bank account میں transfer کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے تو guys مان لیجے اگر آپ کو پیسو کی ضرورت ہو یا پھر اگر آپ کو کسی کی emi pay کرنا ہو یا پھر اگر آپ کو create card کا bill pay کرنا ہو یا کوئی بھی ادھر آپ کی requirement ہو سکتی ہے ضرورت آپ کی ہو سکتی ہے تو آپ کسی بھی reason کی وجہ سے آپ اپنے مو بی کوئی zip balance کو آپ easily اپنے bank account میں transfer کر سکتے ہو اور guys اگر آپ کو cash پیسہ نکالنا ہے cash پیسہ withdraw کرنا ہے تو آپ اپنے مو بی کوئی zip balance کو bank account میں transfer کر کے آپ ATM card سے نکال بھی سکتے ہو کوئی بھی کسی طرح کی دکت نہیں ہے اور guys اگر آپ میرے بتا ہوئے اس طریقے سے آپ اپنے zip کے balance کو bank میں transfer کرتے ہو تو آپ پر کوئی بھی کسی طرح کا charge نہیں لگے گا آپ easily بینہ کسی extra charge کے آپ اپنے zip balance کو bank میں transfer کر سکتے ہو ویڈیو کا آپ پورا last تک دیکھتے رہنا تو guys چلیے اب یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اپنے مو بی کوئی zip balance کو bank میں کیسے transfer کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں home option پر click کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے see all services تو یہاں پر ہم click کر لیں گے اب یہاں پر اوپر کی سیٹ ہم scroll کر لیں گے کاوی سارے recharge and bill payments related یہاں پر ہم option show ہونے لگیں گے تو ہمیں اوپر کی سیٹ چلے جانا ہے اور یہاں پر credit card zone کی category میں ہمیں کاوی سارے option show ہونے لگیں گے جیسے ہی credit card, bill payment, pay rent add money to wallet, card to bank transfer تو ہمیں یہاں پر simply اس option پر click کر لینا ہے جو کی ہے pay rent تو ہم نے یہاں پر click کرا click کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے benefits of paying rent through credit card تو guys یہاں پر آپ کو دو option مل جاتے ہیں اگر آپ یہاں پر اپنے zip کے balance کو bank میں transfer کرنا چاہو تو آپ اسی option کے through کر سکتے ہو اور guys اس کے علاوہ اگر آپ اپنے credit card کے balance کو بھی bank میں بھیجنا چاہتے ہو تو آپ اپنے credit card کے balance کو bank میں transfer easily آپ کر سکتے ہو اس topic پر میں already video بنا چکا ہوں description میں آپ کو video کا link مل جائے گا تو آپ مو بھی کوئی cap سے credit card کے balance کو بھی bank میں بھیج سکتے ہو تو اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم zip کے balance کو bank میں کیسے بھیج سکتے ہیں تو نیچے کی سیڈ ہمیں ایک option دیکھنے کو ملے گا continue with zip اور cards تو ہمیں simply اس option پر click کر لینا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے address اور pin code تو guys یہاں پر آپ address میں کچھ بھی enter کر سکتے ہو آپ اپنے area کا نام ڈال سکتے ہو تو یہاں پر میں simply اپنے area کا نام enter کر لیتا ہوں تو guys یہاں پر میں نے اپنے area کا نام enter کر لیا اس کے بعد یہاں پر pin code enter کر دینا ہے تو ہم یہاں پر اپنے area کا pin code enter کر لیں گے اس طرح سے اس کے بعد continue کر دینا ہے continue کرنے کے بعد یہاں پر آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہو اوپر کی سیڈ ہمیں دو option دیکھنے کو ملیں گے account number اور upi id تو guys اگر آپ اپنے account number کو enter کر کے bank میں پیسے بھیجنا چاہتے ہو تو آپ account number کے تھو اور ifsc code کے تھو آپ بھیج سکتے ہو اگر آپ direct upi id سے بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ upi id پر اس طرح سے click کر لیجئے upi id پر click کر کے آپ اپنے upi id کو enter کر لیجئے paytm phone پر amazon free تو simply ہمیں account number پر click کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے bank account number اور ifsc code تو یہ جو دونوں چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ اپنے پاسوک میں سے دیکھ کر آپ enter کر سکتے ہو تو میں یہاں پر اپنے bank account کا number جس بھی bank میں پیسے بھیجنا چاہتا ہوں اس کا number اور اپنے bank کا ifsc code enter کر دینا ہے تو guys یہاں پر میں نے اپنے bank account کے number کو enter کر دیا ہے ifsc code کو بھی enter کر دیا ہے اس کے بعد نیچے کی سیڈ لکھا ہوا ہے continue تو ہمیں continue کر دینا ہے continue کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے landlord name تو یہاں پر آپ اپنے account holder کا نام enter کر سکتے ہو تو میں یہاں پر account holder کے نام کو enter کر لیتا ہوں account holder کے نام کو enter کرنے کے بعد لکھا ہوا ہے enter rent amount تو guys اب یہاں پر آپ کو وہ amount enter کر دینا ہے جتنا بھی پیسہ آپ اپنے movie کو ایک zip سے بھیجنا چاہتے ہیں وہ آپ کو یہاں پر amount enter کر دینا ہے تو guys آپ یہاں پر minimum 50 روپے سے لے کر آپ maximum 1 لاکھ روپے تک transfer کر سکتے ہو تو یہاں پر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے روپے پر کتنا چارج لگے گا اور اس چارج کو آپ کیسے remove کر سکتے ہو تو سب سے پہلے میں آپ کو 100 روپے پر بتاتا ہوں 100 روپے اگر آپ اپنے zip سے بینکوں میں بھیجتے ہو تو 100 روپے پر یہاں پر 2 روپے 36 پیسے کا یہاں پر چارج لگے گا تو اگر آپ 1000 روپے بھیجتے ہو تو 1000 روپے پر 2360 پیسے لگیں گے اگر آپ 10,000 روپے بھیجتے ہو تو یہاں پر 236 روپے لگیں گے اگر آپ ایک لاکھ روپے بھیجتے ہو تو یہاں پر 2360 روپے لگیں گے اب گئیز یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ پچاس ہزار روپے سے اوپر یا پھر پچاس ہزار روپے اپنے زپ سے بینگ میں بھیجتے ہو تو اس کے لیے آپ کو پین کارڈ کا نمبر انٹر کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ کو اتنی لیمٹ بھیجنے کی ضرورت اگر آپ کو پڑتی ہے تو آپ یہاں پر اپنے پین کارڈ کے نمبر کو بھی آپ یہاں پر انٹر کر سکتے ہو تو گئیز یہاں پر 49999 روپے تک کے amon پر کوئی بھی کھزی طرح یہاں پر ہوں pebin کارڈ انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف 1500 پر applying ہوتا ہے اب گئیز یہاں پر میں amount enter کر لیتا ہوں 10,000 روپے تو گئیز یہاں پر میں نے 10,000 روپے کا amount enter کرا اب گئیز یہاں پر میں بیک ہوں گا اب یہاں پر 10,000 روپے پر لگ رہا ہے 236 روپے اب اس کو ہم کیسے ریموو کر سکتے ہیں چارچ کو کیسے ختم کر سکتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اپلائی یا کوپن اس آپشن کے طرح ہم اپنے چارچ کو ریموو کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کلک کر رہا کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں ایک پرومو کوٹ دکھ رہا ہے کوپن کوٹ دکھ رہا ہے جو کی ہے رینٹ 500 اس میں ہمیں 500 روپے تک کا سوپر کیش مل سکتا ہے تو اس کو ہم جیسے ہی اپلائی کریں گے تو اگر ہم 10,000 روپے اپنے زپ سے بینگ میں بھیج رہا ہے تو ہمیں اس ٹرانزیکشن پر 200 روپے کا سوپر کیش مل رہا ہے اب یہ جو ہمارا 200 روپے کا سوپر کیش ہے اس کو ہم کسی بھی ریچ جائے یا پھر بل پیمنٹ میں یوز کر سکتے ہیں 200 روپے کا سوپر کیش ہمارے والٹ میں آ جائے گا تو صرف ہم پر 36 روپے کا چارج لگے گا 10,000 روپے کا بیلنس زپ سے بینگ میں بھیجنے پر اور جو ہمیں یہ 200 روپے کا سوپر کیش مل جاتا ہے تو اگر ہم اس کو ڈسکاؤنٹ واؤچر میں کنورٹ کرنا چاہیں تو 100,000 روپے کے دو ہم کوپن کوڈ لے سکتے ہیں اس کا مطلب 40 روپے کا ہمیں کوپن کوڈ مل جائے گا ڈسکاؤنٹ واؤچر ہمیں مل جائے گا تو یہاں پر ہم 1000 روپے بھیجنے والے ہیں اپنے زپ سے بینگ میں جس میں یہاں پر 23 روپے ساٹھ پیسے کا چارج لگ رہا ہے اور رینڈ 500 پرومو کوڈ کو اپلائی کرنے پر ہم 20 روپے کا سوپر کیش مل رہا ہے تو اس حساب سے ہم پر 3 روپے ساٹھ پیسے کا صرف چارج لگے گا 1000 روپے بیلنس کو بینگ میں ٹرانسفر کرنے پر اور یہ جو 20 روپے کا سوپر کیش ہم مل رہا ہے اس کو ہم کسی بھی ریچ آئی ہے پھر بل پیمنٹ میں یوز کر سکتے ہیں تو چلیے اب یہاں پر نیچے کی سیٹ لکھا ہوا ہے continue تو ہمیں continue option پر click کر لینا ہے continue کرنے کے بعد یہاں پر یہ اس طرح سے load لے گا load لینے کے بعد یہاں پر آپ نیچے کی سیٹ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا ہے move کو ایک zip pay letter available limit 30,000 تو یہاں پر 30,000 روپے کی ہماری zip pay letter کی limit show کر رہی ہے تو اس میں سے یہاں پر 1023 روپے ساٹھ پیسے cut جائیں گے deduct ہو جائیں گے اور ہمارے 1000 روپے جو ہوں گے وہ zip سے bank میں چلے جائیں گے اور more payment option پر اگر ہم click کریں گے تو click کرنے کے بعد ہم اپنے credit card کے balance کو bank میں بھیج سکتے ہیں اس میں بھی same charge ہی لگ رہا ہے جتنا pay letter میں لگ رہا اتنا ہی credit card میں بھی لگتا ہے تو چلیے اب یہاں پر ہم pay letter پر اس طرح سے click کر لیں گے pay letter پر click کرنے کے بعد یہاں پر یہ اس طرح سے load لے گا load لینے کے بعد یہاں پر جو ہمارا zip کا balance ہے وہ ہمارے bank میں جا رہا ہے اب گئیز یہاں پر اوپر کی سائیڈ اس طرح سے tick لگ چکا ہے اور نیچے کی سائیڈ لکھا ہوا ہے payment successful for fund transfer تو یہاں پر 1000 روپے جو ہیں وہ ہمارے zip سے bank میں transfer successfully ہو چکے ہیں view more detail پر اگر ہم یہاں پر click کریں گے تو یہاں پر account number آجائے گا reference idea آجائے گی transaction idea آجائے گے processing fees کتی لگی ہے وہ بھی یہاں پر آجائے گی 23 روپے 60 پیسے لگی ہے جس میں ہمیں 20 روپے کا super cash مل چکا ہے ہمارے wallet میں تو اس حساب سے صرف 3 روپے 60 پیسے ہمارے اس transaction پر چار لگا اور گئیز یہاں پر میرے bank کی طرف سے بھی میرے bank account کے registered mobile number پر SMS مجھے مل چکا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے IDVA bank account number credited for 1000 روپیز through net banking یہ net banking through ایسا ہی لکھا ہوتا ہے لیکن یہ مو بھی کوئی zip سے ہمارے bank میں آتا ہے تو 1000 روپے successfully ہمارے bank میں آ چکے ہیں اور یہاں پر total balance وغیرہ سب شو کرنے لگتا ہے اب گئیز یہاں پر جو ہماری مو بھی کوئی zip pay letter کی total limit تھی وہ 30,000 روپے تھی اب یہاں پر بچے ہیں 28,976 روپے کیونکہ 1024 روپے ہم نے use کر لیے ہیں 1000 روپے ہم نے اپنے bank میں بھیج دیے ہیں اور اگر ہم یہاں پر manage option پر click کریں گے تو manage option پر بھی click کرنے کے بعد یہاں پر اوپر کی سیٹ جائیں گے اور یہاں پر میں آپ کو transaction میں بھی دکھا دیتا ہوں view all پر ہم نے click کرا تو یہاں پر 1000 روپے ہم نے fund transfer کر آئے اپنے bank میں تو اس کی transaction یہاں پر شو ہونے لگتی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اب گئیز یہ جو مو بی کو zip pay letter کی payment ہے اس کو ہمیں 15 دن کے بعد واپس سے مو بی کو لوٹا دینی ہے ہمیں 15 دن کا یہاں پر ٹائم ملتا ہے اس کی جو payment ہے ہمیں 5 اگست 2022 کو کرنی ہے اگلے مہینے تو آج ڈیٹ دیکھ لیجی یہاں پر آج تاریخ ہے 21 جولائی تو ہمیں 5 اگست کو اس کی payment کرنی ہوگی 15 دن کا ہمیں ٹائم ملتا ہے اور گئیز اگر ہم نے مو بی کو zip pay letter کا balance 5 تاریخ ہے پھر 5 تاریخ کے بعد use کر آئے تو ہمیں مہینے کی 20 تاریخ کو payment کرنی ہوگی 5 تاریخ اور 20 تاریخ کو اس کی payment ہمیں کرنی ہوتی ہے 15 دن کے بعد 21 تاریخ کو ہم نے اس کا balance use کر آئے 20 تاریخ یا پھر 20 تاریخ سے اوپر تو ہمیں 5 تاریخ کو اس کی payment کرنی ہوگی تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو اسی طریقے سے آپ بھی بڑی آسانی سے آپ اپنے مو بی کو zip pay letter کی limit کے balance کو آپ اپنے bank account میں easily transfer کر سکتے ہو میرے بتا ہوئے اس طریقے سے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو like اور share کر دینا اور چینل کو subscribe کر کے bell notification پر ضرور click کر لینا کنگیو